اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہود کو ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے اس سے متعلق بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے حدیث نمبر 1375 کتاب الجنائز میں باب امام بخاری نے قائم کیا ہے التعوذی من عذاب القبر عذاب قبر سے پناہ طلب کرنا اس زمن میں امام بخاری ایک روایت لاتے ہیں حضرت برا ابن عاذب رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ اسے روایت کرتے ہیں ان ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ یہاں بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف فرما ہوئے تو اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا تو آپ نے آواز سنی تو فرمایا یہود کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور اس روایت کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے صحیح مسلم میں حدیث 2869 تو متفق ان علیہ روایت ہے سنن نسائی میں بھی آتی ہے مصند ابی دعود تیلاسی میں بھی آتی ہے اور اسی طرح مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی آتی ہے صحیح ابن حبان میں بھی معجم القبیر میں بھی مصند امام احمد میں تو بھی موجود ہے یہ بارال کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے تو اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اس کا بھی جواب دیں گے اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی تو ہو سکتا ہے یہ فرشتوں کے عذاب دینے کی آواز ہو یا ان یہودیوں کی آواز ہو جن کو عذاب دیا جا رہا ہو یا عذاب واقع ہونے کی عذاب ان تینوں میں سے کسی کا بھی احتمال ہو سکتا ہے اچھا اس کے مطالق ایک اور حدیث الموجم القبیر میں آتی ہے حدیث 3857 وہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو گیا یا غروب ہونے کے لئے زرد پڑ گیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا اور میرے ساتھ لوٹے میں پانی تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لئے گئے اور آپ کے انتظار میں میں بیچا رہا حتیٰ کہ آپ آگئے پس میں نے آپ کو وضو کر آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو عیوب کیا تم وہ آواز سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی آوازیں سن رہا ہوں جن کو ان کے قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے تو اس روایت میں یہ بات واضح ہے کہ حضور نے یہودیوں کی آوازیں بھی سنی اور پچھلی روایت میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں حضور نے فرمایا کہ یہود کو ان کے قبروں میں عذاب ہو رہا ہے تو اس لئے پچھلی روایت میں اس لئے علماء نے اس کی ایک سے زائد توجیحات بیان فرمائی ہیں اور اس روایت میں تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ حضور نے یہود کی آوازوں کو سنا کہ ان کے قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے اچھا اب یہاں پر اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے کہ عذاب کے وقت مردہ جو چیخو بکار کرتا ہے اس کو تو کوئی جن اور انسان نہیں سن سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آواز کیسے سن لی تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بات عام انسانوں اور عام جنات کے لیے ہے مقام نبوت اور رسالت کے لیے نہیں ہے کیونکہ حضور نے تو قبروں میں دیکھا ہے کہ مردوں کو عذاب ہو رہا ہے اور صحابہ کو بتا دیا تو یہی اس کی اسی کیٹیگری میں یہ روایت بھی آئے گی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے انبیاء کی خصوصیات میں سے رسالت کی خصوصیات میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قوت عطا فرمائی ہے جو عام انسانوں سے زیادہ ہے یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہے دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سیئے سات قادری